تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو مٹھری ہے وہ کتنی کرسپی اور کرنچی بنی ہے تو اگر آپ لوگ بھی میرے طریقے سے ایسی مٹھری بنانا چاہتے ہیں تو سارے ٹپس اور ٹرکس کو فالو کیجئے گا جو میں نے اپنی میں ویڈیو میں بتائے ہیں تو سارے ٹپس اور ٹرکس کو فالو کرنے کے لیے میرے ویڈیو کو این تک دیکھیں ہائے گائز میں ہوں آریان اور میرے یوٹیوب چینل پہ میرے پیارے پیارے ویوورز کا ویلکم تو چلیے آج کی رسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے فرنس کے تھاست میری ویڈیو کو شیئر کرنا مد بھولی گا تو چلیے میرے ساتھ میرے کچن میں موسیقی تو گائز آلو ٹمارٹر کی مٹھری بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک پرات میں ڈالنا ہے ایک کپ میدہ ایک کپ میدہ اور ہمیں اس میں ڈالنی ہیں آدھا کپ سوجی اور ساتھ ہی میں ڈالنا ہے ہمیں آدھا کپ گہوں کا آٹا دھیان رکھئے گا مسالہ آلو مٹھری میں ہمیں جو بھی چیزیں ڈالنی ہیں سب چیزیں میزر کر کے ڈالنی ہیں یہاں پہ تو میں نے ایک کٹوری کو لے لیا ہے میزر کرنے کے لیے جسی سے میں نے سب چیزیں میزر کی ہیں اور اسی میں ہم ڈالیں گے ایک کپ آلو بوائل اینڈ گریٹر آلو آلو کو ہم نے گریٹ کر کے لینا ہے نہیں تو آلو کی گھٹلیاں ہماری مٹھری میں اچھی نہیں لگیں گے اب اس کے ساتھ ہی میں ہم لوگ اپنی مٹھری میں ڈال دیں گے ون ٹی سپون سالٹ ہاف ٹیبل سپون ریڈ چیلی اور ساتھ ہی میں ہم اس کے ڈال دیں گے اجوین کے ساتھ ہی میں ہم ڈالیں گے تھوڑے سے کڑی پتے جن کو ہم نے فائنلی چاپ کر لیا ہے اب ہم لوگ اس میں ڈالیں گے ٹری ٹیبل سپون ریفائنڈ آل کا موین چیزوں کو ڈالنے کے بعد ایک بار ہم اچھے سے ملا لیں گے ہمیں ایک دم ٹائی ڈاٹا لگا کر تیار کرنا ہے یہاں پر ہمارے پاس ہے آدھا کٹوری ٹیماتر کی پیوری ہم نے ٹیماتر کو چھیل کے تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے مکسر میں ایک بار چلا لیا تھا اور اب ہم بلکل تھوڑی تھوڑی کر کے اپنی ٹیماتو پیوری اپنے ڈو میں ڈالتے جائیں گے بلکل تھوڑا تھوڑا کر کے ہم کو ڈالنا ہے اور ایک دم جو ٹائی ڈالتا ہوتے ہیں بلکل وہ ٹائی ڈو لگانا ہے تو بس ایسے ہی ہمیں اپنا آٹا گوننا چالو کر دینا ہے سبھی چیزوں کو اچھے سے ملاتے جائیں گے تھوڑی تھوڑی ٹیماتر پیوری ڈالتے جائیں گے اور ایک بہت ہی ہاتھ ڈالتا ہمیں تیار کر لینا جیسے ہماری مٹری بہت اچھی بنیں گی ایک طرف ہم اپنے آٹے کو بیلتے جائیں گے اور دوسری طرف میں نے ایک کڑائی میں آئل ڈال کے اسے گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے جب تک ہمارا آئل گرم ہوتا ہے تب تک کے لیے ہم اپنی سبھی مٹھریاں بیل کر تیار کر لیتے ہیں بیلنے کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک فلیٹ سرفیس کو ساف کر لیا ہے اور اب ہم اس پہ تھوڑا سا سوکھا گیہوں کا آٹا ایسے ڈال دیتے ہیں اور میں نے آٹے سے چھوٹی چھوٹی لوئیاں کر لیا ہے اب ہم اپنے بیلنے کا پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں بس اس کو تھوڑا تھوڑا ہم آئیستے آئیستے بیلتے جائیں گے اور ایک دم پتلی مٹھری بنا کر تیار کر لیتے ہیں میں مٹھری کا سائز تھوڑا سا بڑا رکھا ہوں آپ چاہیں تو تھوڑا چھوٹا یا بڑا اپنے ٹیسٹ کی اکارڈنگ کر سکتے ہیں بس اسی طرح سے ہم اپنی ساری مٹھریاں بیل دیں گے اور ایک فوق کی مدد سے ان سبھی میں ایسے چھید کر دیں گے تاکہ ہماری مٹھری تلتے سامیں پھولے نہیں پیچھے والی سائٹ بھی بلکل ایسے ہی چھید کر دیں گے بس ایسے ہی ہم اپنی ساری کی ساری مٹھریاں بیل بیل کر ایک پلیٹ میں رکھ لیں گے اور تل لیں گے ایسے ہی بیلتے بیلتے ہم نے یہاں پہ چھے مٹھریاں بیل لی ہیں تو ہمارا آئل بھی گرم ہو چکے ہیں چلیے ہم چیک کر لیتے ہیں تھوڑا سا ڈو ڈال کے یہ دیکھئے اسی سامیں ببل سار ہیں اس کا مطلب ہے ہمارا آئل بلکل صحیح ہے اور اس میں ہم اپنی مٹھریاں ڈال دیں گے ایک بار میں ہم چھے سے سات مٹھریاں ڈال دیں گے ان کو ہمیں زیادہ نہیں ہلانا بس تھوڑا تھوڑا سا ایسے کرتے کرتے ٹکا لیں گے مٹھریوں کو پکاتے ہوئے ہمیں چار منٹ ہو چکے ہیں اور ہماری ایک بیچ کی مٹھریاں بلکل ریڈی ہیں تو بس اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں اور اب ہم اس میں اپنے سیکنڈ بیچ کی مٹھریاں ڈال کر تلنے کے لیے رکھ دیں گے میں نے ساری مٹھریوں کو ایسے ہی دو جار میں کاج کے دو جار میں بھر کے رکھ دیا اور ان کو اب ہم چودہ دن تک یعنی دو ہفتے تک ایسے ہی سٹور کر کے کھا سکتے ہیں تو آج کی ہماری ریسپی بلکل بن کر تیار ہے تو پھر کسی دن ملیں گے کسی اور نہیں تڑکتی پھڑکتی ریسپی کے ساتھ آپ یہ ریسپی بنائیے اور اب کمنٹ کر کے مجھے بتائیے کہ مجھے اب آپ کے لیے کیا بنانا ہے تب تک کے لیے بائی ٹیک کیا